مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے اور عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی اور یہی جھگڑے کا سبب بنتی ہے چنانچہ عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹھی سنا بیٹھتی ہے کہ خاون کو بڑا غصہ آتا ہے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتا ہوں وہ ذرا جلالی طبیعت کی ہیں ان سے جا کر بات کرتا ہوں وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیاں ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں مگر بات کرتے ہوئے ذرا ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات سن رہے ہیں جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں تو مجھے امیر المؤمنین کیا حل بتائیں گے وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو عرض کیا حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا واپس ہی چلا جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے میرے لیے باعی سے سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے میرے لیے دھوبن بھی ہے میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے جب یہ میری گھر کی بھنگن بھی بن جاتی ہے باورچن بھی بن جاتی ہے دھوبن بھی بن جاتی ہے اتنی قربانیاں میرے لئے کر رہی ہے تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ صحابی کہنے لگے حضرت آپ نے تو میرے دل کی گرہ کھول دی جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز روز کے جھگڑوں سے بچیں اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی موسیقی موسیقی